اللہ، 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 شیرگ سے کیوں فیسال ہے آنکھوں سے کیوں حجام شیرگ سے کیوں فیسال ہے آنکھوں سے کیوں حجام کیا کام اس جگہ خیرہ دے ہر ذات آز کا اللہ، 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 الل دل میں وہ جلوے پھرے ہوئے لب بند اور دل میں وہ جلوے پھرے ہوئے اللہ رجی گر تیری آگاہ راز کا اللہ 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 غشآ گیا کلیم سے مشتاق دید کو غشآ گیا کلیم سے مشتاق دید کو جلوہ بھی بے لیاز ہے اس بے لیاز کا اللہ 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 میں آئی نساز کا اللہ 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 اس بے کسی میں دل کو میرے تک لگ گئی اس بے کسی میں دل کو میرے تک لگ گئی شہرہ سنا جو رحمت دے کس نواز کا اللہ 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 جمعہ تیری طرف لگی رہے دے لو ف میری جان کو سوزو گداس کا اللہ 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 تو بے حساب بس اللہ 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 غیب سے حسن بندہ بن بندہ بھی ہوں تو کہے ایسے بڑے کارساز کا کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کہے ایسے بڑے کارساز کا اللہ 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 تو خالق جن و بشر ہے یا اللہ تو مالک بغار و بر ہے یا اللہ تو عبدی ہے تو وصلی ہے اللہ تو عبدی ہے تو وصلی ہے اللہ 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 يا اللہ يا اللہ اللہ يا اللہ یا اللہ 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 الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على السيد المرسلين أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابك يا نور اللہ نبیت سنت الاعتقاف حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی ایک روز بغداد معلہ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی لے کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فوراں کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا حاضرین نے عرض کیا یا سیدی آپ اور اہل بغداد آج تک ابو بکر شبلی کو دیوانہ کہتے رہے مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں جواب دیا میں نے یوں ہی نہیں ایسا کیا الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دعالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلوں میں بٹھا لیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیت کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے سنا کہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر شفقت فرماتے ہیں اور کس قدر اس شخص کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا قرب عطا فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے گجرے نچاور کرتا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ ماہ شعبان المعظم اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے خوش نصیب آشکان رسول اس ماہ میں اپنے رب عز و جل کی خوب سے خوب عبادت کرنے میں مصروف ہیں اللہ رب العالمین کہ خوش بغت بندے اس ماہ میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو رازی کرتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے فوراں بعد کس کی آمد ہے ماہ رمضان کی آمد ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمائیں اور یہ برکتیں حقیقی طور پر وہ شخص لوٹ لیتا ہے کہ جو ماہ رمضان سے پہلے ہی اس کی تیاری میں مشکول ہو جاتا ہے ماہ شعبان المعظم میں جو عبادت کرنے میں اپنے رب کو رازی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کی ماہ رمضان میں بھی عبادت کرنے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں لوٹننے میں کامیاب ہو جاتا ہے مریعاقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے مریعاقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے کسرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے عبایت میں آتا ہے پیار آقا علیہ السلام جس کسرت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزے رکھا کرتے اور کسی مہینے میں اس قدر روزے نہ رکھتے اور ام المؤمنین حضرت سیدہ تنعائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کو بھی طاقت اطا فرمائے ہم سب کو بھی حمت اطا فرمائے ہم سب کو بھی ماہ شعبان کے روزوں سے محبت اطا فرمائے محبت ہو تو انسان چاہت ہو تو اس کے لئے کوئی کام کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر وہ رات بھی آنے والی ہے کہ جس رات میں گناہگاروں کی بگڑی بنے گی کہیں خوش نصیب غلاموں کی بندوں کی عاشقان رسول کی بگڑی سرات میں بن جائے گی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما کہ جو ماہ شعبان المعظم میں تیری رحمتوں کے حق دار بنے گے اور یہ وہ ہمارا سلسلہ بھی ہے اس کو سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو مدنی حلقہ بھی کہہ سکتے ہیں جہاں پر علم دین کی باتیں ہو رہی ہیں اور علم دین کا جو حلقہ ہوتا ہے جو مدنی حلقہ ہوتا ہے ہم اللہ کی نزا حاصل کرنے کے لیے اس پر بیٹھ جاتے ہیں اگر نیت نہیں کی تو نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ کی نزا پانے حسون سواب کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اول تاخر شریک رہیں گے علم دین کے مدنی حلقے کی برکتیں کتنی ہیں سبحان اللہ مریاقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے فرمایا اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتیں ہیں جو زمین پر سیر کرتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ان حلقوں کو تلاش کرتے ہیں جن میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے جس میں علم دین کی باتیں ہوتی ہیں جہاں پر ان کا وہ حلقہ نظر آتا ہے وہ اپنے نورانی پروں سے اس حلقے کو ان لوگوں کو ڈھاپ لیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں فرمایا جب تک وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ فرشتے بھی وہاں پر جلوہ نمہ رہتے ہیں وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں جب وہ لوگ اٹھتے ہیں تو یہ فرشتے بھی وہاں سے اٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں وفو مرز کر رہا ہوں اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میری فرشتے کہاں سے آئے پھر بھی پوچھتا ہے کہ میری فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں وہ ارشتے مالک تیرے بندوں کے پاس سے کیا کر رہے تھے کہ مولا تیرا ذکر کر رہے تھے تجھے یاد کر رہے تھے مولا تیری جنت کا سوال کر رہے تھے تجھے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اللہ رب العالمین فرمایتا ہے کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے ارشتے مولا دیکھا نہیں اگر دیکھ لیتے یارب ان کی طلب اور بڑھ جاتی وہ اور تجھ سے تیری جنت کو مانگتے اگر تیری نعمتیں جنتیوں کے لیے جو تیرے تیار کر رکھی ہیں اگر ان نعمتوں کو وہ دیکھ لیں تو ان کی طلب ان کی طلب اور بڑھ جائے پھر ارشتے مالک وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے ارشتے مالک دیکھا نہیں اگر دیکھ لیتے فرمایا وہ ارشتے مالک اگر وہ تیری جہنم دیکھ لیتے اور اس میں تیار کرتے عذابات جو گناہگاروں کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی اس جہنم سے پناہ مانگنے کی تڑپ اور بڑھ جاتی اللہ رب العالمین فرماتا ہے میری بیٹھے اسلام بھئی خوش نصیب اللہ رب العالمین ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے ہماری نیتیں اچھی ہو جائیں اور ہم اس مدنی حل کے اس سلسلے کی برکتیں لوپنے میں کامیاب ہو جائیں خوش خبری ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کی بخشش فرماتا اور وہ جس چیز کا سوال کر رہے تھے میں نے وہ سوال ان کا پورا کیا وہ جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے اس سے ان کو پناہ آتا کی ورش کرتے ہیں مالک ان میں ایک بندہ وہ تھا جو اپنے کام سے آیا تھا اپنے کام سے آیا تھا اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا سبان اللہ اللہ کی رحمت پر قربان جائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اس جنت میں جگہ آتا فرمائیں جنت الفردوس میں عالی مقام آتا فرمائیں اور ہمیں اپنے جہنم سے پناہ آتا فرمائیں اللہ رب العالمین ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرمائیں یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائیں کہ مالک ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرمائیں یہ وہ مدنی حلقہ ہے یہ وہ سلسلہ ہے جہاں پر بھی کوئی بھی سلسلہ ہو مدنی جینل کا اس میں علم دین کی باتیں ہوتی ہیں اس میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور اب وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات کے اندر خوشتصیب لوگوں کی بگڑی بنے گی اللہ رب العالمین ہمیں ان خوشتصیبوں میں شامل فرمائیں ام المؤمنین حضرت سیدہ تنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افتر الصلاة والتسلیم کو فرماتے سنا اللہ عز و جل خاص طور پر چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے نمبر ایک بقر عید کی رات نمبر دو عید الفطر کی رات یعنی چاند رات نمبر تین شعبان کی پندروی رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں نمبر چار عرفے کی یعنی آٹھ اور نو ذو الحجہ کی درمیانی رات ازان فجر تک اللہ رب العالمين ہمیں یہ جو رات آنے والی ہے کہ کل جو رات آئی گی اس رات تک ہمیں آفیت کے ساتھ ایمان و آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے خوش نصیب لوگ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اس رات میں اس سال حج کا پروانہ نصیب ہوگا اللہ رب العالمين ہمیں اسی سال حج بیت اللہ حج کی سعادت نصیب فرمائے آفیت کے ساتھ دعا مانگ لیتے ہیں یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھوں کاش اس بار ہی میں میٹھا مدینہ دیکھوں اور جھوم کر خوب کروں دیکھوں خانہ کعبہ کتبہ جھوم کر خوب کروں میں خانہ آئے کعبہ کتبہ پھر مدینہ کو چلوں گم برد خزرہ دیکھوں دیکھوں پھر مدینہ کو پھر مدینہ کو چلوں گم برد خزرہ دیکھوں آمین آمین بجاہ نبی صل اللہ علیہ وسلم خوش نصیب لوگ اس سال حج کا پرمانہ جنہیں نصیب ہوگا اور یہ وہ رات ہے میرے مجھے اسلام بھائیو ابی علیہ السلام فرماتے ہیں پندرہ شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے غنیت الطالبین میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھو دی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مس ہوتے ہیں بعض لوگ ہس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ جکا ہوتا ہے کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے بل کی خبر نہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرے مجھے اسلام بھائیو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا شابان کی پندرمی رات ہے اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کافی اور عداوت والے اور وشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرماتا حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ تخنوں کے نیچے تہبند یا پجاما یا سوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں کروڑوں حملیوں کے عظیم پیشوہ حضرتِ سیدنہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے حضرتِ سیدنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے کہ اس رات قاتل بھی بخشا نہیں جاتا حضرتِ سیدنہ قصیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدارِ رسالت سرابہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل شعبان کی پندروی شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے میرے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے ہم غور کریں کیا مجھ سے کوئی ناراض تو نہیں اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے صرف ایسا نہیں جو آج کل چل رہا ہے میسیج کی بھرمار ہے میسیج کر لیا فون میں وہ سلسلہ فری ہے اور جتنے میسیج کرنے کر لو جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے بس کو میسیج کر کے دل خوش ہو جاتا ہے یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کو راضی نہ کر لیں اسے معافی نہ مانگ لیں اور جو معافی مانگنے کا طریقہ ہے معافی مانگنے کا جو طریقہ ہے ندامت بھی ہو شرمیندگی بھی ہو وہ اپنے کیے پر شرمسار ہو اور اس کو راضی کرے منائے اس کو ہاتھ جوڑنے پڑے تو ہاتھ جوڑے اس کے پاؤں پڑنے پڑے تو پاؤں پڑے لیکن اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس جا کر منانے کی بھرپور کوشش کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے راضی ہو جائے میری غلطی معاف کر دو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور کوشش کریں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو باب المدینہ کراچی کے رہنے والے ہیں آپ ہو سکے تو کل نمازِ اثر فیضانِ مدینہ میں ادا کریں اور دوسرے شہروں میں اپنے اپنے علاقوں کی مسجد میں نمازِ اثر ادا کریں ہو سکے تو کل کا رضا رکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہبان میں روزہ رکھا کرتے تھے ہم اپنے نامِ اعمال کی آخری جو ساتھیں ہیں جو آخری گھڑیاں ہیں وہ اللہ کی یاد میں گزاریں تاکہ نامِ اعمال کے جو آخری لمحات ہیں وہ اللہ کے ذکر میں گزریں اور پھر اگرے دن کا بھی روزہ رکھیں تاکہ جب نامِ اعمال شروع ہو ہمارا تو اس میں بھی اللہ کی عبادت کرنا شامل ہو روزہ رکھنا شامل ہو اللہ ہمیں نصیب فرما دے اور اللہ کی رضاں کے لیے کوشش کریں اللہ کی رضاں کے لیے استغفار کے اندر درود پاک کی کسرت کے اندر اللہ کی یاد میں اس وقت کو گزارنے کی کوشش کریں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں تو علمِ دین کا ہلکہ نصیب ہوگا علمِ دین کا ہلکہ نصیب ہوگا مدنی مذاکرہ ہوگا کل بھی اثر سے پہلے اثر کے بعد مناجات ہوگی مدنی بھول ہوں گے دعا ہوگی اور مغرب کے بعد پھر چھے نوافل ادا کیے جائیں گے اور شیخ طریقت امیریل سنت دامد برکات مرالیہ کی صحبت میں الحمدللہ جو مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوں گے ان کو شیخ طریقت امیریل سنت کی صحبت میں یہ نوافل ادا کرنا نصیب ہوں گے آپ دعا پڑھیں گے ولی کامل جو دعا مانگے گے ان کی دعا کا صدقہ انشاءاللہ ضرور ہمیں نصیب ہوگا ضرور ہمیں ملے گا ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگیں گے وہ دعا مانگیں گے ہم آمین کہیں گے انشاءاللہ ان کے ستیہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور اس کے بعد امیریل سنت عشاء کی نماز کے بعد بیان فرمائیں گے پھر مدنی مذاکرہ ہوگا یہ پوری رات علم دین کے اندر گزرے گی ہم نے ابھی حدیث سنینا کہ اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے کہ وہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ایسے ہلکوں کو تلاش کرتے ہیں ہم بس ہاتھ باندھ کر آنکھیں نیچی کر کے اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اگر آپ مدنی چینل مدنی مزکز میں نہیں آسکتے دور ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں تو وہ گھر میں بیٹھ کر مدنی چینل کے ذریعے اس ہلکے میں شریک رہیں اس سلسلے میں شریک رہیں جو دعائیں مانگی جائیں گی جو مناجات کی جائیں گی ان میں شریک رہیں میرے میٹھے اسلام بھائیو ہم بھی لیل سنت فرماتے ہیں سب براعت بے حد اہم رات ہے کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے اس مبارک شک میں اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی قلب قبائلِ عرب میں سب سے زیادہ بکریوں پالتا تھا غور تو کریں ہم صرف اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے ہم ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بال کتنے ہوں گے اور ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین گناہگاروں کو بخشتا ہے کس قدر گناہگار بخشے جائیں گے غور تو کرے بندہ اور اگر اس مبارک رات کے اندر بھی میں محروم رہا اور میں اپنے کاموں میں رہا میں کھیل کود میں رہا میں فضول باتوں میں رہا اور میں نے اس رات کو اسی طرح گواں دیا اور ان خوش نصیبوں میں شامل نہ ہو سکا تو مجھ سے زیادہ مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اس رات کی برکت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئیے دعا مانگ لیتے ہیں صلو علی الحبید صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین جزاللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا رب العالمین تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ اے مالک و مولا عز و جل ہمیں اس مدنی حلقے کا واسطہ مولا اس کے اندر جو حدیث بیان کی گئی مولا اس کا واسطہ ہم سب کی بے حساب و مغفرت فرما اے مالک و مولا ہمیں اپنی جنت میں حصہ اتا فرما جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرما یا رب العالمین جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے مولا سچی توبہ کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین پندرہ شابان کی رات ہمیں اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق اتا فرما اے مولا اس رات میں ہمیں بھی ان خوش تصیبوں میں شامل فرما یا رب العالمین جن خوش تصیبوں کی مغفرت تو فرمائے گا یا رب العالمین ہم سب کی بھی بے حساب مغفرت فرما ہمارے ماباب بہن بھائیوں آل و اولاد پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرما اے مالیک و مولا عز و جل جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیہ دور فرما مالیک و مولا ہمیں اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما مولا حج کی سعادت نصیب فرما میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما گمبت خزرہ کے سائے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت اتا فرما یا رب العالمین جو مانگ سکے وہ اتا فرما جو نہ مانگ سکے ماری حبیب صل اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو سکا ہے باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو سکا ہے باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو سکا ہے